نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب عوام بے حال گوشت، دال، سبزی اور ساکھ کا تڑکا بھی مہنگا مہنگائی گی پانچ روپے بھی کلو مہنگا درجائے اول کا گی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنسر اجسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہونے لگا برائلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تینتیس روپے کلو پر پروخت انڈے کی قیمت میں چوبیس روپے فی درجن کا اضافہ ایک درجن انڈے ایک سو چھے روپے کے ہو گئے دال، مرگی، آٹا ہی مہنگا رہیں خاتونے خانہ کے لیے کپڑوں کی دھولائی بھی مشکل واشنگ پارڈر اور صرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگے ہونے کا خدشہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فان اور اسیسریز کی قیمتیں دس سے پندرہ فیصد بڑھ گئیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار سو فیصد دارامدی سامان پر منحصر ہے موبائل فان کی سانت کو ملکی سخہ پر فروغ دیا جائے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو اپ کا ملازمین سڑکوں پر گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاج نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی ڈالر کی ریس مارکیٹ میں بہنچال انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 133 روپے 40 پیسے پر فریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 135 روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تاجر برادری پریشن پی آئی اے کمالی بہران سنگین ہو گیا ملازمین کو تاہال تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں حاضر سرویس کے ساتھ ساتھ ریٹائر ملازمین بھی پینشن سے محروم پی آئی اے تیرہ آزار سے زائد ملازمین کو تنخواہوں کی مطمئے سوہ عرب روپے ادا کرتی ہے غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر اعتجاج خاردار اور رکاوٹیں پھلان کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے اسمبلی کی دروازے کھولنے کے لیے پولس سے زور آوری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ ساد رفیق سنے دیگی ارکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ عمران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی بیریرز پر چڑھ کر نارے بازی عمران خان خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں اناڑی ہے اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر راتوں رات نو سو عرب روپے کا کردہ چڑ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالہ جمہوری روایات پر تالہ ہے اسپیکر کے عہدے پر براجمان پرویز الہی نے پنجاب بینک پر بائیس عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جیل جا سکتی ہیں تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب اعتصاب کامل اپنے گھر سے شروع کرو عامدن سے زائد اصاصوں کا کیس شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز نیب آفیس میں پیش نیب ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے تک سلمان شہباز سے اصاصوں کے باروں میں پوچھ گچھ کی پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی اجلاس اسرانہ محمد اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں لیگی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت اردانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشت گرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسناک قرار دے دی اپوزیشن نے احتجاجی اجلاس آج تک کے لیے مؤخر کر دیا منتخب ارکان کے لیے صوبائی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چالانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کا احتجاجی اجلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیراعظم کھلے عام جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہامیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاف نیب انکوائری کی منظوری چیئرمن نیب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں انکوائری کی منظوری دی گئی بنجاب اسمبلی پر دھاوا بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے اببا جی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا پوزیشن کے احتجاج پر رت عمل بولے عبرت ناکش حشر ہوگا ان کی جائدادیں بیچنا پڑیں آکاؤنٹ سیز کرنا پڑیں ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس 17 اکتوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے ایف ڈی آر نے سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا ویلس ٹیکس ریکارڈ نیب کو دے دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا 22 سال کا ویلس ٹیکس ریکارڈ نیب کو فراہم کیا گیا نیب لاہور کو شہباز شریف کا 1989 سے 2001 تک کا ویلس ٹیکس ریکارڈ دیا گیا جیرمن نیب جیسٹرز ریٹائر جاوید اقبال کی زیرے صدارت اگزیکٹیو وورڈ کا اجلاس کرپشن کے نوع قصوں کی انکوائری کی منظوری دے دی گئی کار پارکنگ کمپنی اسکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ میاں نوامان اور سابق شریف اگزیکٹیو آفیسر تاثیر احمد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا بانچ مقدمات کے ریفرنسز بھی دائر کرنے کی منظوری نیب کی بڑی کرروائی نیشنل ہائیوے آثورٹی کے ڈائریکٹر شاکت حسین بلوچ گرفتار دو ڈیپٹی ایک آنٹنٹ حسن محمود محمد پاروک اور لینڈ ایمپوزیشن کلیکٹر نوید مراد کو بھی حیراست میں لے لیا گیا حکومت سے سات میلین روپے لے کر بوگس آکاؤنٹ میں جمع کرانے کا الزام عوام نے ووٹوں سے بتانا ہے ہم کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں آج نام نیہاک جمہوریت ہے یہ حکومت چور دروازے سے اقتدار میں آئی این اے ایک سو چوبیس میں لیگی امیدوار شاہل خاکان ابباسی کا شاد باغ میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں یہ نا اہل لوگ ہیں ہم انہیں ووٹوں سے مات دیں گے این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں افترخان کی پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کے مقامی رہنماوں سے ملاقاتیں فاروق الوی چوہزری عبدالوحید اور میاں رمضان نے ہمائیوں افترخان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہمائیوں افترخان کہتے ہیں چودہ اکتوبر کو صرف بلہ ہی چلے گا سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کے بیٹے کے خلاف مقادمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تبتیش ابتدائی تحقیقات میں پولیس اہلکاروں کی بھی غلطی منظر عام پر آ گئی ذرائع کے مطابق دی آئی جو آپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایت کر دی اور وہگہ بارڈر پر کسٹم اور اے این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارت سمگل کی جانے والی ساڑھے سولہ کلو عالی کوالٹی کی ہیروین برامت عالم مارکیٹ میں ہیروین کی مالیت پندرہ کروڑ سے زائد ہیروین انتہائی مہارت سے ٹرین کے پہیوں کے ساتھ موجودہ خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی مقدمہ درج